بھارت کی تصویر سچ ہی مشن ہے اور انہوں نے بیروت کا ایسا بگل بجایا کہ ان کی سرکار گر گئی اور اب باغیوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی ساتھ مل کر سرکار بنا دی مہاراشتر میں ادھو تھاکرے کی سرکار گرنے کی جو پرمک وجہ ہے اس میں سب سے بڑا ماملہ ہندو تکا رہا ادھو تھاکرے کی شیو سینا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے مل کر چناؤ لڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری تھی اور شیو سینا ان کی سپہ سالار تھی لیکن جب سرکار بنانے کی نوبت آئی تو شیو سینا نے اس سرکار بنایا اور بھارتی جنتہ پارٹی سے الگا ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی بپکش میں بیٹنے کو مجبور تھی کیونکہ شیو سینا کے ساتھ کانگریس اور ان سی پی آ چکے تھے اور یہی ایک پرمک وجہ رہی کہ شیو سینا کو کہا گیا کہ وہ ہندوت کے مددے سے بہت دور جا چکی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے ہی ایجنڈا بنایا اور یہی آروپ لگا شیو سینا پرکی وہ ہندوت کے مددے پر اب وہ اتنی مخر نہیں ہے جتنے وہ وکھیات رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے ہی ایجنڈا بنایا دیش بھر میں وہاں کی ہندوت کے مددے سے شیو سینا بھٹک گئی ہے ہندوت کا مددہ ہی ایکنات شندے کے لیے پرمک مددہ رہا انہوں نے کہا کہ ہندوت کا مددہ اب شیو سینا کا مددہ نہیں ہے وہ اصلی شیو سینا نہیں رہی ہم اصلی شیو سینک ہیں اس لئے ہم بغاوت کرتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے بیدھائک ہیں وہی اصلی شیو سینک ہیں وہ بالا صاحب تھاکرے کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں ادھو تھاکرے کی دوسری جو سب سے بڑی کمی تھی وہ ان کا مخمنطری پت کے لیے للائت ہونا ایسا کہا جاتا ہے کہ ادھو تھاکرے مخمنطری پت پانے کے لیے اتنے للائت تھے کہ انہوں نے سمجھواتا کر لیا ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ اور شرط پوار کے کہنے پر انہوں نے گڑ بندن بنایا اور خود مخمنطری بن گئے کہا یہ جاتا ہے کہ ادھو تھاکرے مخمنطری بننا چاہتے تھے یا نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ادھو تھاکرے نے کہا کہ شرط پوار کے کہنے پر انہوں نے مخمنطری کا پت سمالا وہ تو ایک ناس شندے کو مخمنطری بنانا چاہتے تھے یہی نے ادھو تھاکرے نے اپنے بیٹے کو بھی کیمنٹ منطری بنایا یہ مخمنطری پت پانا بھی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا کیونکہ ادھو تھاکرے سمحال کر اپنے منتری منڈل کو نہیں رکھ پائے ادھو تھاکرے کی ناکابی میں جانکار کہتے ہیں کہ ان کی شرط پوار سے جو نزدیک کیا رہے ہیں وہ بھی مصیبت کا سبب بن گئی شرط پوار کبالہ ساکرے سے گھریلو سمبند رہا ہے جس کا ادھو تھاکرے نے مان رکھا اور شرط پوار کے کہنے پر سرکار تو بنا لی لیکن شرط پوار خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ دوست بھلے ہو تھاکرے پریوار کے لیکن راجلیتک کروپ سے سب سے بڑے پرتیدوندی ہیں یعنی انہوں نے ایک پرتیدوندی کو ہی اپنا دوست بنا لیا یہ بات ادھو تھاکرے کے لوگوں کو نہیں جم رہی تھی بالہ ساکرے کے آدرش پہ چلنے والے تمام نیتا جو بات کرتے ہیں وہ اس بات سے ناراض تھے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی کہ ادھو تھاکرے کو اپنے دوستوں دشمنوں کا علم نہیں رہا ان کے دوست کون ہیں دشمن کون ہیں انہوں نے اپنے قریبیوں سے دوری بنانے شروع کر دی کہا یہ جاتا ہے کہ ادھو تھاکرے کے جو سب سے نکٹم جو بھارتی جنتہ پارٹی رہی ہے دونوں مل کر سرکارے چلاتی رہی وہ بھاچپا سے دور ہو گئے اور ان دلوں کے قریب چلے گئے جو کہ ان کے لئے خطرے کا سبب تھی یعنی ان کا جو مول استعتتہ تھا اس کے لئے خطرہ تھا ادھو تھاکرے سبج نہیں پائے کہ اپنے کون ہے پرائے کون ہے حالانکہ ابھی سنجر آؤت کہتے ہیں کہ اپنوں نے ہی خنجر مارا لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایکنات شندے کے ساتھ تمام نیتا ابھی منتری منٹل میں شامل ہو رہے ہیں نئی سرکار میں جس میں ایکنات شندے مکہ منتری ہیں دیون فلنویز ڈیپٹی سی ایم ہیں کیا وہ شیو سینہ کے اپنے نہیں تھے ان لوگوں نے بھی تو شیو سینہ کے لئے آواز اٹھائی تھی بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ قدم سے قدم ملایا تھا ادھو تھاکرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سنگٹن کو مجبوط کیا تھا آج کیوں بے گانے ہو گئے تو کہیں ادھو تھاکرے اپنوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے جو آروپ لوگوں لگا رہے ہیں سنجر آؤت یہ بات تو ادھو تھاکرے کے لئے بھی بنتی ہے کہ کیا ادھو تھاکرے اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شرط پوار کے پروہاو سے اتنے پروہاویت تھے ادھو تھاکرے کہ اپنے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے تھے یہاں تک کہ جو لوگ ان سے کام کروانا چاہتے تھے جو منتری تھے ان کو ملنے کے لئے بھی سمجھ نہیں ملتا تھا ادھو تھاکرے سے یہ آروپ ہے سچائی کیا ہے یہ تو اندر کی بات ہے لیکن یہ ایک بڑی ناراضگی کی وجہ رہی کہ ادھو تھاکرے کے لوگ ان سے مل نہیں پاتے تھے اور شرط پوار کا ورچسو بڑھتا جا رہا تھا جائر سی بات ہے شرط پوار ایک بہت بڑے نیتہ ہیں مہاراش کی راجنیتی کے چانک کے کہہ جاتے ہیں ان کا دب دبار رہے گا ہی ادھو تھاکرے کو ان کوئی بات ماننے ہی پڑے گی لیکن جو ان کے کور جو اپنے نیتہ تھے جو ان کے ساتھی تھے وہ ہی ان سے دور ہو گئے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ادھو تھاکرے انہیں کنارے لگا رہے ہیں ان کی باتیں نہیں سن رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج کی راجنیتی کیا چل رہی ہے ایک مہتپوڑ وجہ جو سرکار کے جانے کی وجہ بنی وہ ایک ناتشن دے جو تھانے کی راجنیتی سے جن کا اتھان ہوا کبھی آٹو رکشہ چلاتے تھے پھر آنند دیگے نے انہیں پارشت بنایا شیو سینہ کا اس کے بعد بیدھائک بنایا گئے بالا صاحب تھاکرے کی کرپا سے اور بالا صاحب تھاکرے اور آنند دیگے دونوں کو یہ مانتے رہے ہیں ان کے پوشٹر بھی لگے تھانے میں جس میں ادھو تھاکرے گائے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ ایک ناتشن دے ادھو تھاکرے کے رازدار بن گئے وہ نمبر دو کی حیثیت رکھتے تھے سرکار میں ادھو تھاکرے کے بعد شیو سینہ کی طرف سے اور ادھو تھاکرے کئی جگہوں پر ایک ناتشن دے کو آگے کر دیتے تھے یہی ایک وجہ بہت بڑی وجہ بانی گئی کیونکہ ایک ناتشن دے سب کو جان چکے تھے انہیں پتا تھا کہ شیو سینہ کے جو کور لوگ ہیں جو مکھے پارٹی کو چلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے جیت کر شیو سینہ کی سرکار بنائی وہ ادھو تھاکرے سے ناراض چل رہے ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ناتشن دے نے انہیں ایک جھٹ کیا اور سب کو لے کر بغاوت کر دی اور آج نتیجہ سامنے ہے کہ ادھو تھاکرے کی سرکار جا چکی ہے ادھو تھاکرے کی کرکری ہو چکی ہے اور ایک ناتشن دے مکھمنتری ہیں دیوین فرنویس ٹیپٹی سی ام ہیں یہ مہاراشت کی راجنیتی ہے جس پہ چرچاؤں کا دور جاری رہے گا آپ بنے رہیں بھارت کی تصویر کے ساتھ نمسکار بھارت کی تصویر سچ ہی مشن ہے